بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈائیپٹیز کا علاج کیا ہے اور ڈائیپٹیز کیوں ہوتی ہے شگر کی وجہ سے لوگ کیوں پریشان ہیں آج کال عموماً 30 ائر ایج میں بھی لوگوں کو شگر ہونا شروع ہو گئی ہے پہلے دور میں ہوا کرتا تھا کہ 50 پلاس لوگوں کو شگر ہوا کرتی تھی اور یہ کیوں ہوتی تھی تب لوگ کیوں اتنا فٹنیس میں تھے تو ناظرین آئیے آج ہم جانتے ہیں یہ شگر ہوتی کیوں ہے ناظرین شگر زیادہ میٹھا کھانے سے ہو جاتی ہے شگر ختم نہیں ہوتی کیونکہ انسان کے اندر یہ ایک پارٹ ہے جو کہ شگر کو اپنے لیول پر رکھتا ہے یا یہ بڑھ جاتا ہے اور یا کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اگر زخم ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور ناظرین آج ہم جانیں گے کہ یہ اس کا علاج کیا ہے تو ناظرین چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بلا ہیلتھ کیر کو سپرائب نہیں کیا جلدی سے سپرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ناظرین شگر کو آپ کیسے کنڈرو کر سکتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں پہلی چیز تو آپ دعائی کے بغیر بھی حل کر سکتے ہیں اگر آپ کو شگر ہے تو آپ ڈپریشن یعنی آپ ٹینشن کا شکاہ نہ ہو اپنے ذہن سے وہ چیز نکال دیں یہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ ہو جاتی ہیں ناظرین دوسرا علاج آپ نے میتھی دانا لینا ہے اور اسے بگو کر استعمال کرنا ہے ہو سکے تو ساتھ آپ کلونجی بھی لے لیں ان دونوں کو آپ رات کو بگو کر صبح استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ڈائیڈ کا خیار رکھیں صبح اور ٹائم آپ واق ضرور کیا کریں یہ ایک واق اور ڈپریشن کو آپ دونوں فارمولہ اپلا لیں تو آپ کو کبھی بھی شگر نہیں ہو سکتی تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو